بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر آپ دیکھ رہے ہیں ارحمد کولیکشن تو جی فرنڈز آج چھوٹے سی سی سیشن میں آپ کو کاج کو مزید اٹیکٹیو بنانا مزید خوبصورت بنانا سکھاتے ہیں تو آج کا ہمارا سیشن بہت یونیک سی سیشن ہے اکسر برینڈز کو آپ نے یہ ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے اپنے کام میں مزید نفاست لاتے ہوئے دیکھا ہوگا تو آج کا ہمارا سیشن انشاءاللہ پروفیشنل طریقے سے ہم اس کو کیسے پرفارم کر پائیں گے انشاءاللہ چھوٹے سی ویڈیو میں آپ کو سکھایا جائے گا یہاں پہ ہم نے سیمپل تھریڈ لے لینا ہے جسے ہم سوٹ سٹیچ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلیک کلر چوز کیا ہے آپ نے ڈبل دھاگا کر کے اپنی نیڈل کے اندر سے گزارنا ہے نیچے آپ نے گرہ لگانی ہے تو آپ کا یہ دھاگا فور پیس پہ مشتمل ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے دو بار آپ نے یہاں سے اس کو گزارنا ہے نیچے جو ہمارا سٹیپ ہے اس میں آپ نے ہیڈن کر کے کپڑے کے نیچے سے آپ نے کاج کے دوسری طرف اپنی نیڈل کو لے کے جانا ہے یہ بہت ضروری چیز ہے اگر آپ اوپن لے کے آئیں گے تو آپ کا کاج بہت بسورت بن جائے گا اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ نہیں رہے گی پٹی ہو گئی یا ہمارا کاج ہو گیا اس کے اندر اگر آپ یہ ڈیزائننگ یوز کرتے ہیں یا یہ چھوٹی سی ٹیکنیک یوز کرتے ہیں مزید کام کو بہتر کرنے کے لیے تو آپ کو ہیڈن دھاگا لے کر جانا ہوگا یہاں پہ اسی دیکھے سے جیسے کہ ہم نے ایک سائیڈ بھی ڈبل تھریڈ یوز کیا ہے ڈبل دو بار ٹانکہ یوز کیا ہے اسی دیکھے سے دوسری سائیڈ بھی ڈبل ٹانکہ یوز کرتے ہوئے یہاں پہ ہمارا زیادہ بلیک یوز ہوا تو ہم نے بلیک یوز کیا ہے ریڈ بھی کر سکتے تھے انشاءاللہ اس ڈیزائننگ کی ویڈیو اپلوڈ ہو چکے آپ ہمارے ہم کلیکشن پر جا کر واش کر سکتے ہیں کاج بنانے آپ کو شیئر کرنا تھا آپ کو سکھانا تھا تو الحمدللہ اس کی جو لک ہے وہ آپ کے سامنے آج چکے آپ سے ملقات ہوگی نیکسی زبدہ یونیک سے سیشن میں جب تک کے لیے سہنے رب دہوالے